بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانوروں کے لیے مورک تلیارہ یا ہالٹر جسے ہم کہتے ہیں کچھ لوگ اسے مورک بولتے ہیں کچھ لوگ تلیارہ کہتے ہیں کچھ لوگ اسے ہالٹر بھی کہتے ہیں یہ آپ نے ایک سادہ رسی سے خود کیسے بنانی ہے اس کے آپ نے کیسے گیرہ لگانی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو شروع نیس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے ان تک اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے اس کے دو تین سٹیپس ہیں دو تین گیرہ ہوتی ہیں تو وہ آپ نے کیسے لگانی ہے اور اس کی پمائشہ آپ نے کیسے رکھنی ہے یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے اور آپ کو یہ پہنا کے بھی دکھائیں گے کہ جب یہ تیار ہو جائے گی تو آپ نے جنور کو کیسے پہنانی ہے تو آئیے چلتے ہیں جی ویڈیو کو شروع کریں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو لمبی آپ کے پاس رسی ہے یہ آپ نے لے لینی ہے ایک رسی تو اس کے یہ جو دونوں سیرے ہیں اس کو آپ نے برابر کر لینا ہے برابر کرنے کے بعد آپ نے اسے ایک چھوٹی سی گیرہ لگا لینی ہے تاکہ یہ آگے پیچھے نہ ہو ٹھیک ہے تو گیرہ لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کی پمائش کریں گے پمائش یہ ایک بازوتہ کا آپ نے کر لینی ہے بازو سے تقریباً اتنی کی پمائش ہوتی ہے یہ آپ نے کر کے کیا کرنا ہے کہ جہاں سے آپ نے پمائش کی ہے اس کو انگوٹھے کے نیچے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں انگوٹھا انگوٹھے کے نیچے آپ نے یہ رسی رکھ لی ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ انگوٹھے کے ساتھ جو رسی ہے اس کی دو رسییں بن رہی ہیں نا تو یہ آپ نے ایک جو رسی ہے اس کو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کے درمیان میں سے ہی نکال لینا ہے ایسے نیچے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے واقعی جو لمبی رسی ادھر ہے چھوٹی رسی اس طرف ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو انگوٹھے کے درمیان والی رسی ہے یہ چھوٹی اس کو آپ نے پکڑنا ہے انگوٹھے کے اوپر سے آپ نے اسے گھما کے یہ جو آت کی ساتھ والی آخری انگلی ہے اس کے اندر آپ نے دبا دینا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ یہ کوئی جلدی نہیں ہے آپ کو سارا صحیح طرح سے سمجھانا ہے اس کو آپ انگوٹھے کے اوپر سے لیں گے اور ساتھ والی آخری انگلی میں دبا دیں گے ٹھیک ہے آپ یہ جو لمبی رسی ہے اس کو آپ نے انگوٹھے اور انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی کے نیچے دبا لینا ہے یہ جو لمبی رسی تھی ٹھیک ہے یہ والی لمبی جو وہ ہمارے پاس رسی بچی تھی اس کو آپ نے انگوٹھے کے نیچے دبا لی ہے اب یہ جو ہم نے انگلی کے نیچے رسی نکالی تھی اس کو لیں گے اور اٹھے کہ یہ جو اوپر ہے اس کے یہ جو اوپر ایک ناٹ سی بنی ہونا زیادہ آ رہی اس کے اندر سے ہم گزار لیں گے اس کو یہ جب گزاریں گے تو یہ آپ کی پہلی جو گرہ ہے یعنی پہلی ناٹ یہ آ جائے گی تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے میں اتنا ٹائٹ نہیں کر رہا کیونکہ میں تو آپ کو ایک بکھا رہا ہوں آپ نے یہ اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے اب کیا کر رہے ہیں کہ اس کی ہم نے پماش کریں گے اس ناٹ سے تقریباً یہ ایک کچھ جو جانور ہوتے ہیں ان کا چیرہ بڑا ہوتا ہے یہ اپنے ایک جو گٹ ہوتی ہے ایک ہاتھ اور تین ایک انگلیاں یہ آپ نے لینی ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کی پماش کر کے اب آپ کیا کریں گے جہاں سے آپ نے پماش یہ میرا ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پکڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ پھر انگوٹ ٹھیک نیچے یہ ایسے رکھ لیں گے آگے پھر ویسی ہے جیسے پہلے گرہ لگائی تھی اسی طرح آپ تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو انگوٹے سے اس طرف ہمارے پاس لمبی رسی ہوگی ٹھیک ہے پہلے چھوٹی تھی آپ لمبی رسی ہے آپ اسی طرح پھر انگوٹے کے ساتھ والے انگلی کے نیچے سے ایک رسی ہم نکالیں گے لیکن اس دفعہ اس کو ہم نے تھوڑی زیادہ نکالنی ہے کیونکہ اس نے گردن کے اوپر آنا ہے تو یہ آپ نے اتنی نکال لینی کہ جو پہلے گرہ لگائی تھی اس کے یہ پہلے والی کے برابر ہو جائے ٹھیک ہے یہ برابر ہوگی ہے یہ ہم نے انگلی کے درمیان میں سے نکال لی یہ اب اس طرح جیسے پہلے ہم نے کیا تھا یہ بڑی رسی کو جو آخری انگلی ہے اس کے اندر دبا دینا ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ جو چھوٹی رسی ہمارے پاس بچی ہوئی تھی پیچھے گرہ والی اس کو آپ نے اسی طرح ہی اس کو چھوٹی جو رسی ادھر ہے اس کو آپ نے اسی طرح آنگ اٹھے اور پہلے انگلی کے اندر دبا دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس بن گیا اور یہ جو نیچے ہم نے انگلی سے نکال لی تھی اس کو اسی طرح آنگ اٹھے کے اوپر والی جو رسی ہے اس کے آپ یہ جو ناٹ ہے اس کے اندر سے گزار لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی دوسری گرہ ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے ٹائٹ کر لینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس یہ بن گیا ہے اب یہ جو لمبی رسی ہمارے پاس بچ گئی ہے یہ والی اس کو آپ نے یہ جو سات والی اس کے اندر سے گزار لینا ہے یہ ٹھیک ہے یہ گزر گی لیں جی آپ کا حالٹر جو ہے یہ تیار ہو گیا یہ آپ کا حالٹر تیار ہو گیا اب آپ کو پہن آ کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے پہنتے ہوئے یہ الٹا کیسے پہنتے ہیں اور سیدھا کیسے پہنتے ہیں تو یہ آپ کو پہن آ کے جانور کو دکھا دیتے ہیں الٹا اور سیدھا آپ نے دیکھ لینا ہے یہ ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے تو یہ ابھی آپ کو پہنا آکے دکھاتے ہیں یہ کہو ہے اس کو ہم پہنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم اس کے موں میں ڈالا ہے یہ الٹا پہنائیں گے پہلے تو پھر آپ اس کو سیدھا کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ آپ سیدھا اسے کیسے پہنائیں گے یہ کچھ لوگ الٹا بھی پہنا دیتے ہیں تو پہلے ہم الٹا پہنا آگے آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد سیدھا دکھائیں گے یہ جی اس کو ہم نے پہنا دیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ الٹا ہے یہ سیدھا نہیں ہے ایسے بھی لوگ باندھ دیتے ہیں یہ نیچے سے جو وہ رسی لمبی تھی اس کو آپ نے اپنے مطابق آپ نے ایک گرہ لگا لینی ہے اس کے جو جانور کا موں کا سائز ہے اس کے مطابق آپ یہ ایک گرہ لگا لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک جو سادہ رسی ہے اس سے آپ نے خود جو ہالٹر ہے یا تلیرہ ہے وہ آپ نے تیار کر لیا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ اس کے جو ناک ہے اس سے یہ اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے موں کے اوپر کی طرف ہے یہ سیدھا نہیں آپ اسے سیدھا کر لیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ خود دیکھے کہ یہ سیدھا ہے جا الٹا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ یہ اب یہ سیدھا ہے اب آپ نے اس کو صحیح طرح سے پینا دینا ہے اور پینا کے آپ نے اوپر سے جتنا اس کا چہرہ ہو یا موں ہو اس کا بڑا اتنی ہے آپ نے گرہ لگا لیں نیچے سے آپ ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ ایسے بھی ٹھیک ہے پہلے بھی قریبا ٹھیک تھا لیکن یہ ایسے سیدھا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں